سو دوستو ایک اور مگلوار اور میں بلجید پرمار آپ کے سامنے اپنی چینل بلجید پرمار فور یو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا کتصہ اکس حقیقت سے جڑا ہوا ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو معالم ہے دوزار آٹھ کا ممبئی حملہ آپ سب کو یاد ہوگا بہت ساری اس سے جڑی ہوئی ڈیٹیلز ڈیفرنٹ سورسز پہ اویلبل ہے نیوز پیپرز میں میکزینز میں گوگل پہ کچھ کتابیں بھی لکھی گئی اور وہ آپ نے آپ نے اپنی قسم کا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پہ اورگینائز اٹیک تھا ہندوستان کے اوپر ممبئی کا دی صرف ممبئی کے اوپر نہیں پورے ہندوستان پہ اٹیک تھا دس لوگوں کا سمندر کے راستے سے پاکستان سے آنا اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آنا اور ایک سنکرون آئیز وے سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ اٹیک کرنا بڑے گھاتک ڈیڈلی ویپنز کے ساتھ بھیڑ والے علاقوں پہ اور اس حرکت نے ممبئی پلیز کو ایک دم حتاش کر کے رکھ دیا تھا اتنی بڑی ساجش ہوئی اور ہماری کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو معلوم تک نہیں پڑا وہ سمندر کا لمبا سفر جو پاکستان سے شروع کیا ان لوگوں نے اور بیٹ سمندر آکے ایک ہندوستان کی مچوارو کی بوٹ کو بھیر کو سیز کرنا ہائی سیز پہ اس کے لوگوں کو مارکے پیک دینا اس بوٹ پہ سوارو ہوکے ممبئی کے بدوار پارک میں جو ابرائے ہارٹرل اور انڈین ایک پریس کے آفیس کے بلکل نزدیک ہے وہاں پہ چھوٹی بوٹس میں آکے لینڈ کرنا وہاں سے ٹیکسیاں لے کے کوئی ایک گروپ تاج میں جاتا ہے ایک ویٹی سٹیشن پہ جاتا ہے اور اس طرح اٹیک کرنا لوگوں کو مارنا اور ایک بڑے سوچی سمجھی ویل پلانڈ ساجس کے ساتھ ایک سٹریٹجی کے تحت اور جیویٹ سینٹر کو کلابہ میں اٹیک کرنا تو یہ بہت بڑے لیول پی ایک ساجس تھی جس کا ابھی تک بھی پوری طرح سے کھلاسہ نہیں ہو سکا حالانکہ اس کے نو لوگ مارے گئے تھے ایک بچہ تھا اجمل کا صاحب اور اس کی جو اس نے بیان دیئے جو ہوا اس پہ بھی ابھی تک کوئی جو ایک بڑے سینئر لیول پہ بڑے لیول پہ ایک ایکشن ہونا چاہیے تھا سرکار کی طرف سے ہماری ایجنسیز کی طرف سے وہ بھی ابھی تک دیکھنے کو نظر نہیں آیا خیر اس حملے میں آپ کو معلوم ہے کہ وی ٹی سٹیشن کے پاس ایک کاما ہاؤسپیٹل ہے کاما ہاؤسپیٹل کے ساتھ جڑا ہوا سینٹ ریویر کالج ہے اور وہ سینٹ ریویر کالج سے جو چھوٹی سی گلی ایک اندر جاتی ہے روڈ وہاں سے دو گاڑیاں نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لین میں جب اٹیک ہو رہا تھا کاما ہاؤسپیٹل پہ تو حمد کر کرے جو اس سمیں ایٹی ایس کے چیف تھے اور ان کے ساتھ اشوک کامتے یہ وہاں پہ اپنی اپنی گاڑیوں میں پہنچتے کہنے کو تو ان لوگوں نے بولر پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی ان کے پاس ہتھیار بھی تھے لیکن جب وہ چھوٹی تھی گلی میں انٹر کر کے وہ لوگ وہیں پہ ایک رگ بھون بھی ہے جو آپ نے بہت بار ہم سے سنا ہوگا کہ وہاں کیسے پنجابی کے پروگرام ہوا کرتے تھے وہ بہت ہسٹورک بہنی ہوئے اور اسی گلی کے آگے جا کے کارلر پہ ممبئی پلیس کا سب سے اہم جو ڈپارٹمنٹ ہے سپیشل برانچ وان این ٹو جو ایک قسم کی جسوسی قسم کی برانچز ہیں انٹریلیجنس بیرو جیسے ایڈیا کہہ اس طرح ہے جو سپیشل برانچ ہے ممبئی کی وہ اس قسم کے کام کرتی آئی بھی جیسے تو وہ ان سب آفیسر سے لیے وہ راستہ بہت عام تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ گلتی سے اس گلی میں چلے گئے یا ان کو راستہ معلوم نہیں تھا یا ان کو وہاں سے کوئی نکلنے کے راستے معلوم نہیں تھے اور وہی روڑ جو ہے وہاں سے گھوم کے کاما آسپیٹل کی طرف جاتی ہے اور کاما کے ساتھ بلکل ٹائمز آف ایڈیا بیلڈنگ اور گیٹوی آف ایڈڈ وی ٹی سٹیشن ہے جہاں پہ کساب اور اس کے ساتھ ہی نے بہت لوگوں کو مارا تو جو چھوٹی تھی گلی جس کی میں بات کر رہا ہوں اس گلی میں جب کامتے اور احمد کر کر پہنچے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ویڈے سلاسکر سے ویڈے سلاسکر ممبئی کے مانے ہوئے انکاؤنٹر سپیچلسٹ سو سے زیادہ خطرناک کپرادیوں کو انہوں نے انکاؤنٹر میں مارا ایک ڈیر ڈیول انکاؤنٹر سپیچلسٹ جنے جاتے اور ساؤٹ ممبئی جو وہ ایریا جہاں پہ یہ قصہ ہوا واردات ہوئی اس ایریا میں ہی ویڈے سلاسکر نے اپنی عمر میں زیادہ کام کیا امر نائک کا جو پورا گینگ تھا اور انگابلی کا جو گینگ تھا وہ اس ہی علاقے میں ساؤٹ ممبئی میں آتا تھا اور امر نائک کا انکاؤنٹر جو بہت بڑا انکاؤنٹر زمانے میں کنا جاتا تھا وہ ویڈے سلاسکرنے کیا تھا خیر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سکش جس کو ہتھیار چلانے کی مہارت حاصل تھی دو دو تین تین ویپنز اپنے پاس رکھتا تھا جن میں ایک اے فورٹی سیون بھی تھی ایک ماؤزر بھی تھا اور ایک روالور پسٹل بھی رکھتا تھا اور اس کے ساتھ ہمیشہ چار پانچ اس کے ویل ٹرینڈ باڈی گارڈ کم شوٹر جو تھے وہ رہتے تھے پلیس کے اور ان میں سے ایک جو تھا وہ ان کی گاڑی میں جو تھا وہ اس پوری واردات میں بچ بھی گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی جان ڈیڈ باڈیز کے نیچے اپنے آپ کو چھپا کے بچائی تھی خیر تو یہاں ان کو جب کرکرے صاحب اور شو کامتے پیدل چل کے اپنی گاڑیاں کہیں کھڑی کر کے آ رہے تھے تو آگے ان کو وجہ سلاسکر اپنی گاڑی میں ملا اور اس نے اس کی گاڑی میں یہ دونوں آفیسر آگے بیٹھ کے اور یہ بڑی حرانی کی بات ہے کہ اتنے سینئر لیول کے آفیسر اور اتنا بڑا ایک ٹیرر آپریشن چل رہا ہے اون گوئنگ آپریشن گولیاں چل نہیں ہیں لوگ مر رہے ہیں اور پورا کنٹرول لوم بار بار انسٹرکشن دے رہا ہے پلیس والوں کو راکیش ماریا کھر کنٹرول لوم میں بیٹھے تھے پہلی بار اتنا سینئر آفیسر کنٹرول لوم میں بیٹھ کے پورا آپریشن جو ہے اس کو سپروائز کر رہے تھے حسن گفور پولیس کمیشن آن دو موو تھے روڑ پہ تھے اس ہی علاقے میں گھوم رہے تھے تو کہنے کا مطلب ہے یہ جب اتنی تحقیقات بڑھتی جا رہی تھی تو اتنے دو بڑے سینئر آفیسر اور جنہوں نے بڑے بڑے آپریشن بھی کیے تھے پہلے ان کو بہت اتنی طرح پتا تھا ہماند کر کرے نیکسلائیٹ آپریشن بھی کر کے آئے اس سے پوسٹنگ کیا تھا انہوں نے اس کے بعد آئی میں راہ میں انہوں نے پوسٹنگ کیا اور ایٹی ایس کے انچارڈ بنے ون او دو فائنسٹ آفیسر آف مہاراستہ پولیس کیا ہندوستان کے بڑی آفیسر میں ایک تھے اور مجھے آج تک یہ بات سن میں نہیں آتی کہ ویجیس لاسکر کی گاڑی میں تینوں آدمی اس کوالس گاڑی میں آگے کیسے بیٹھ گئے اور یہ مجھے سن میں نہیں آتا ویجیس لاسکر گاڑی چلا رہا ہے اور ساتھ میں یہ دونوں آفیسر بیٹھتے ہیں اور پیچھے وہ جو جو سلاسکر کے سوکارڈ باڈی گاڑ تھے وہ گاڑی کے پیچھے بیٹھے ہیں میں ویجی ہمت کرکرے جی کو بہت سازوں سے جانتا تھا ان کے ڈی سی پی ٹائم سے اور جب وہ نیکسلائٹ ایریا میں پوستنگ کرنے گئے تو میں نے ان کو کچھ کتابیں دی تھی نیکسلائٹ مومنٹ سے تعلق رکھتی ہوئی جن میں سے ایک کتاب تھی ریڈ سٹار آور چائنہ ایڈگر سنو کی لکھی ہوئی اس کے بعد دوسری کتاب تھی ریڈ سٹائنہ ٹوڈے اور رورل گوریلاز لیٹن امریکہ بہت اچھی کتاب تھی کہ گوریلاز جو ہے وہ کس طرح اپنی مومنٹ چلاتے ہیں کیا تو ہماری وہ ایک پرانی مطرتہ تھی اور اوبر دہ ہیئر ہم نے کافی آپریشنز میں بہت قریب سے کام کیا اور اکثر ہم ہفتے میں دست دن میں ایک بار جنور ملا کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے دور جہاں ہم کچھ دیج سے کچھ انٹریلیجنس سے جڑے سوال ڈسکس کیا کرتے تھے زیادہ تر ہم لوگ اگر میں کہیں شہر میں ہوتا تھا تو ہم لوگ پربا دیوی میں منور جوشی جو چیم ملیسٹر رہے ہمارا راسترہ میں ان کا ایک ہورٹل کم ریسٹورنٹ تھا کوہی نور تو وہاں پہ زیادہ ملتے تھے اور کرکنے سب کا گھر بھی وہاں تھی نزدیک تھا دازر میں پلیس کورٹرز میں ان کا فلیٹ تھا اور میں اس نمانے میں سائل میں رہتا تھا اور میں اگر گھر پہ ہوتا تھا تو کرکنے سب میرے ایریہ میں آ جاتے تھے سائل میں اپنے گاڑی لے کے اور وہاں پہ سائل سرکل کے ساتھ ایک پیننسولہ ریسٹورنٹ ہے بہت بڑی ہے وہ ہماری دوسرا ہمارا ڈاؤوہ کرتا تھا ملنے کا تو بہت سی باتیں وہ میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا آپ کو جو ہم بات کرتے تھے اور بڑے ہائی لیول پہ جو کچھ باتیں ہوتی تھی وہ میرے ساتھ کرکنے سے ضرور شیئر کیا کرتے تھے میری رائے بھی لیتے تھے اور نورٹس بھی لیتے تھے اپنی یاد دست کے لیے اور کئی کیسز میں وہ جانکاریاں کافی ان کے کام آئی اور ان کی کچھ بتائی ہوئی باتیں میرے جانلیسٹک پروفیشن میں مجھے بہت کام میں آئیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ میرے بڑے چھوٹے بھائی جیسے ریلیشن تھے مجھے اپنا بڑا بھائی سامیتے تھے وہ اور کافی عزت کرتے تھے پیار کرتے تھے ان کا وہ جو وہاں پہ جو واپس آتے ہیں اس گلی میں جہاں وہ گاڑی میں جب نکلے وہاں سے تو سامنے اجبل کا صاحب اور اس کا ساتھی یہ سامنے سے ہتہاروں سے لائے سائے انہیں بلکل معلوم نہیں تھا کہ اس گاڑی میں اتنے بڑے آفیسر بیٹھے انہوں نے تو پلیس کی گاڑی دیکھتی اور انداز گولیاں چلانے شروع کی اور اس میں کامٹے سامنے بھی کچھ ریٹارن فائرنگ کی کرکرے سامنے بھی فائرنگ کی لیکن ان کی جو کساب کی اور اس کے ساتھی کی جو فائر پاورتی اس کے سامنے ان کو وہ زیادہ ایکچلی گولی چلانے کی مومن نہیں ملی آپ کو معلوم اکوالیس گاڑی آپ گاڑیوں کتنے تین آدمی بیٹھے تو آپ کو ایل بو روم نہیں ملتا آپ کو مومن نہیں ملتی ہاتھوں کی آپ کو نشانہ لگانے کے لیے جو جگہ چاہیے ہوتی ہے اپنے وہ وہ نہیں ملتی آپ کو اور ڈسٹنس بھی آپ نے جو آپ کی گولی قبر کر سکتی ہے تو وہ وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے تو خیر بہت ہی باتیں ہیں جس کی بہت تین کوئیری بھی ہوئی جس پہ کچھ کنٹو پرنٹو بھی ہوئے کہ یہ ایک سازش تھی تو اس دکھدائے کا حادثے میں جو کرکلے صاحب کی موت ہوتی ہے وجہ سلاسکر کی ڈسٹ ہوتی ہے اور کامتے اپنی جان دیتے ہیں اور تینوں ایک اس بڑے آپریشن میں شہید ہوتے ہیں اور ان کو پورا مان سنمان بھی سرکار نے دیا لیکن کہیں نہ کہیں وہ بات میرے دل و دماغ میں اٹھکی ہوئی تھی یہ چھبیس نومبر دوزار آٹھ کی بات ہے تو یہ پورا معاملہ میں کور کر رہا تھا اپنے اقبار کے لیے تو مجھے کچھ باتیں آہد آئی کہ بار بار کر کرے کا ہیمند کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا ہماری پرانی ملاقاتیں باتیں ایکسچینج آف آئیڈیا انفرمیشن وہ سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ اس انسیلنٹ کے تھوڑے چند مہینے پہلے کر کر ہی میرے آفس میں آئے یہ ہمارے ہمارے آفس کے ساتھ ورلی میں ایک مہراشتہ کے انٹی کرپسن بیرو کا آفس ہے تو وہاں ان کو کسی کام سے آنا تھا تو مجھے فون کیا کہ میں آپ کے فروس میں آ رہا ہوں اگر آپ ایک پاس ٹائم ہو تو میں کہ آپ کو ملنے آ سکتا ہوں کہ آ جائیے ہماری دیوار کامن تھی دیوار کے اس طرف پینٹی کرپسن بیرو کا آفس تھا اور دیوار کے اس طرف ہمارا ڈی ایل اے اخبار کا آفس جو اس زمانے میں ممبئی کا ٹائمز آف وڈیا کے بعد دوسرے نمبر کا بڑا اخبار تھا تقریباً ٹھے لاکھ کی ہماری سرکولیشن تھی اس زمانے میں بہت بڑا اخبار جن آ جاتا تو فکس ٹائم پہ میں تھے ہوئے سمیں پہ کرکلے صاحب آگے اور میرا جو آفس تھا کیبن تھی وہ ارسیپشن کے ایک دم پیچھے بیک سائیڈ میں شروع شروع میں تھی بہت لمبا آفس تھا ترکی ملیر سو دو سو گائی لمبا آفس تو کرکلے صاحب آئے ہم بیٹھے حرام تھی کسی کو معلوم نہیں آفس میں کہ یہ آدمی کون ہے کیوں بیٹھا ہے تو ہم سائیڈ میں ایک تم کارٹنر میں جا کے بیٹھے اور چائے پیتے پیتے احمد کر کر کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بڑی جروری صلاح لینے آیا ہوں اور اس کو پلیز آپ نے تک کی رکھیے ابھی میں میرے گھر والوں کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں بات یہ بتائی کہ ان کو ایک بڑے نیوز پیپر گروپ نے کوئی سال کے دیڑھ دو کروڑ کی پیکج کی ان کو آفر کی اور ساتھ میں کافی ساری فسیلٹیز تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں آج کے دل میں آئی پی ایس چھوڑتا ہوں تو مجھے پینسل بھی ملے گی اور کچھ اور بینیفیٹس ہیں وہ ملیں گے اور میں تھوڑا سا ایک رینک میرا چھوڑوں گا تو جائے گا باقی جو میں نے ایچیو کرنا تھا پلیز فورس میں وہ میں نے کر لیا نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو لوگ اگلی اٹھائیں گے کیوں چھوڑ کے گیا میں یہ آئی پی ایس کی نوکلی چھوڑنی چاہتا ہوں مجھے ایک طب جھٹکہ لگا کہ اتنا اونسٹ اتنا کمیٹڈ آئی پی ایس آفیسر کیوں چھوڑنا چاہتا ہے تو مجھے جو پہلی بات میرے دباق میں آئی وہ یہ آئی کہ ان دونوں میں وہ جو مالے گون بلاس تھا اس کی کافی انویسٹیگیشن انہوں نے کی تھی اور جس میں سیپلن آرگنیجیشنز کا رول انہوں نے نکالا تھا وہ سب آپ کو معلوم ہے بعد میں سب نکلے کس سے اور ان کے اوپر کافی مجھے لگا کہ پریسر ہے کسی ایجینٹیز کا یا پولیٹیشنز کا یا کسی اور لیبل پہ کہ وہ یہ بات نہ کریں کیونکہ اس کے پہلے جو ایٹی ایس نے جو چارجز لگائے تھے وہ مسلم لوگوں کی اوپر لگائے تھے کہ بلاسٹوروں نے کیا تو وہاں سے مجھے تو پوری کہانی معلوم تھی کیونکہ یہ ایشیو پہ ہم لوگ بہت بار مل چکے تھے اور جنہیں لوگوں کے بارے میں اہمانت کر کریں کوئی شاک تھا یا ان کی نگاہ ان کی اوپر اٹھکی ہوئی تھی ان میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے بھی تھے ممبئی میں بھی ایک آدمی تھا ان دور کا جو گھٹکے کا بزنس کرتا تھا تو وہ ایک کٹڑوادی ہندو دہر مگ سنسطہ سے جڑا ہوا تھا اس کی فیملی تو وہاں پہ ایک سوامی بھی تھے ایک سوامی جی جو اس سکھ کے گھر پہ رکا کرتے تھے اس نے بھی کافی باتیں سنی ہوئی تھی اور میرے سے کاشی باتیں کی تھی تو وہ بھی میں نے اہمانت کر کرے چینپل مہشنپوری شیئر کی ہوئی تھی تو کافی ایسی باتیں ایکسٹریم پریشر کے نیچے ہے جو آئی پی ایس چھوڑنا چاہتا ہے اور نیوز پیپر چین کی اتنی بڑی آفر بھی مجھے لگا کہ شاید ایک اونسٹ آفیسر جیس سوچتا ہوگا کہ آنے والے دلوں میں یہ سرکار کی سیزری سے تو گزارہ ہوتا نہیں ان کے دونوں بچے کالج میں تھے ان کا آگے فیوٹر تھا پڑھائی لکھائی کو باہر پڑھنا چاہتے تھے کچھ سپیشلائز کورسز کرنا چاہتے تھے اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے وہ اپنا گھر بھی ان کے پاس نہیں تا سرکاری گھر میں رہتے تو بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں جو آدمی جب ریٹائرمنٹ کی ایج نزدیک آتی ہے ہر آفیسر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی آنے والی پوست ریٹائرمنٹ لائف کے بارے میں سوچتا ہے تو مجھے لگا کہ ہمان کر کے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ ایسا آدمی جو پیسے کے پیچھے نارملی نہیں بھاگتا ہے پیسہ کمانا ہوتا تو ساتھ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کا سیکرٹ فرنڈ ہوتا تھا جو وہ کہیں بھی استعمال کر سکتا تھا تو لیکن اس نے کیا نہیں فورن کی پوستنگ بھی کی جہاں اچھے پیسے ملتے تھے ڈبل سینڈری ملتی تھی اور فرنڈ ایک چینج میں ملتی تھی آسٹریہ میں پوستنگ کر کے آئے تھے تو لیکن مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ اس آدمی کو یہ نوکری چھوڑنی نہیں چاہیے تو میں نے ان کو پوچھا کہ میرے سے کیا چاہتے ہیں بولتے ہیں میں آپ کی اونس صلاح چاہتا ہوں اونس مجھے معلوم نہیں آپ کو کس نے آفر دیا لیکن میں تھوڑا سا جان سکتا ہوں کہ میرے کو اپنے تو دی نہیں ہوگی تو اس ان دنوں میں اسی قسم کی آفر اتنی بڑی آفر میرے نیوز پیپر گروپ نے بھی بہت لوگوں کو دی تھی اور بہت سے لوگ اتنے اتنے پیسے لے کے ہمارے گروپ میں کام بھی کرتے تھے تو دوسرا ٹائمز او فیڈیا گروپ ہے بڑا تو آپ کو رکھنے گے لیکن چھے میلے آٹھ میلے سال کے بعد وہ جس کام کے لیے آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ کام شاہد آپ کرنے ہی سکو گے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا تو آپ کو نراشہ ہوگی تو آپ نہ ادھر کے رہوگے نہ ادھر کے رہوگے اگر کوئی ٹیلی ویزن یا اس قسم کا بڑا گروپ ہے تو وہ بڑے عجیب قسم کے انڈرسٹری لسٹ لوگ ہیں آپ نے آج دیکھی لیا گودی میڈیا کا کیا حال ہے جن انڈرسٹری لسٹ نے بڑے بڑے کو بنائے وہ آج پبلک کی نہیں خالی سرکار کی یا ایک پارٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی میں نے احمد کر کرے کو بتایا کہ مجھے بھائی ایسا لگتا ہے کہ یہ میڈیا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے تو میں آپ کو اسلاحہ دوں گا کہ آپ ابھی آئی پی ایس مت چھوڑیے کیونکہ آپ 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 شریف آدمی ہوں آپ یہ اس میڈیا کے چکر میں آکے آپ بہت پریشان ہو جاؤ گے ہمیں تو آجت ہو گئی ایسا برداشت کرنے کہ آپ سے نہیں ہوگا تو دیر پونے دو گھنٹے تک ہم نے یہ بات ڈسکس کی اس کے بعد بولے ٹھیک ہے میں ری تنک کرتا ہوں لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے اپلیس یہ بات کسی سے کرنا نہیں لیکن جس طرح سے وہ تھوڑا اداس ہو کے ان کی باڈی لینگ جو میں نے دیکھی اس سے پھر مجھے شک ہوا کہ اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے اور میں اس کا یقین بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا تو خیر وہ چلے گئے تو میں کافی دن پریشن رہا تو بات کروں تو کس سے کروں اور یہ اندر کی بات نکالوں کیسے تو ان دنوں میں مہاراستہ کے ریکٹر جنرل پلیس تھے دیکٹر پی ایس پسریچا میرے مطر سے بہت بڑی پرسنل پلینٹ ابھی وساکھی پہ ان کا بہت پڑا پیارا میس تجوی آیا مجھے تو میں نے کونفیڈنس میں لے ان سے بات کی میں نے کہ رکھ سب کو ایسی کچھ بات ہے کہ احمد کر کر کافی ناراض لگ رہا ہے بولتے نہیں کوئی بات نہیں میں نے کوئی لیٹر کوئی ایجنسی سے ان کو چٹھی ایس جائی ہو یا کوئی آپ سے بات ہو جا ان کو کہیں ایکھی جگہ بیجے جانے کی بات ہو جہاں نہیں جانا چاہتا ہو بولتے بلکل ایسی کوئی بات نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے مجھے معلوم ہوتی کہ اس کا نراض کی کس بات کی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ بلکل کچھ بات مت کرنا میں نے آپ سے بات کی جو ڈی جی ہوتا ہے سٹیٹ کا وہ اپنی پلیس فورس کا باپ کی سمان ہوتا ہے تو اس کو اپنے بچوں کا خیال لکھنا پڑتا آپ اچھے انسان ہوں میں آپ کو جانتا ہوں اتنے سانوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ احمد کارکری شاید پلیس اس کو کسی طرح بلا کے کانفیڈنس سے اس کو جرہ پوٹھئے اس کی پرولم کا حل کیجئے وہ پریشان ہے اس کی پریشان دور کیجئے یہ آپ کا دائت تک بنتا ہے تو پرسیچہ صاحب نے برا تینک کیا اور بولے کوئی بات نہیں آپ کی میں بات اپنے تک رفت کروں گا اور اپنے طریقے سے میں احمد سے بات کروں گا اس کو بلاتا ہوں ایک تو دل میں اور جو بھی ہوگا حد کریں اس کو جانے نہیں دیں کہ ایز 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 وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے چار پائنز نکل گئے کوئی ان کا واپس فون نہیں آیا میں نے احمد کو فون کیا دو تین بار اس نے فون نہیں اٹھایا مجھے پھر چنتہ ہونے لگی ایک بڑا بھائی ہونے کے ناتے میں پریشان تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اگر ایسی کوئی بات احمد کر کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں شیئر کرے گا تو اروپ پٹنائک کے ساتھ کرے گا کیونکی بہت رسپیکٹ کرتا تھا اروپ پٹنائک میرے بھی بہت بڑی مطر تھے تو میں نے تھوڑا رسک لے کے اروپ پٹنائک کو فون کیا انہوں کو بتائی ساری بات بتائی کہ میں یہ بات آپ سے پہلے ڈاکٹر نیوز فور می ابھی تین دن پہلے مجھے ملک گیا ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا تھوڑا افسر جرور لگا مجھے لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی اس نے کہ نوکری چھوڑے گا جو نوکری چھوڑ چاہتا اائی پی چھوڑنا چاہتا تو میں نے کہ دیکھ آپ آپ اس کے بڑے بھائی جیسے ہو آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے تو آپ اپنے طریقے سے جو بات میں نے اور وہ پتنائک کو بولی کہ آپ تھوڑی تحقیقات کیجئے اور ہو سکے تو اس کو سنبھلا لیجی اور مجھے بھی معلوم تھا کہ پتنائک کی جو وائیب تھی تھی ملتے ابھی تک مجھے نہیں ایسی بات لگتی لیکن میں بات کرتا ہوں اسے سی 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 یہ ہمارے لیے بہت جھنکا ہوگا اور کام اس نے کیا ہے اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا اور ہماری پلیس پورس کے لیے اس وہ تو سچا آدمی ہے وہ تو کوئی نقصان نہیں ہو لیکن ہمارے لیے جواب دینے بہت مشکل ہو جائے گے تو مجھے تو ہسر ہوا کہ چلو کچھ نہ کچھ بات کا حل نکلے گا خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی اور کچھ مہینوں کے بعد یہ چھوڑیس گیارہ قائم اپنے دل میں کہ ہو نہ ہو اس کی موت کا ذمہ تر کہ میں تو نہیں تھوڑے دن پہلے وہ آدمی پلیس پورٹ چھوڑنی چاہتا تھا اگر میں اس کو منع نہیں کرتا یا اس کے سینرز کو یہ بات نہیں بتاتا جن لوگوں نے ان سے جرور بات کی ہوگی اور اس کو پلیس پورٹ نہ چھوڑنی کی صلاح دی ہوگی اس کی شاید جو کوئی دکھ درد ہوگا اس کو دھور بھی کیا ہوگا کیونکہ اس کے بعد اس نے کبھی بات کی نہیں چھوڑنے کی تو مجھے لگا کہ اگر میں اس کو منع نہیں کرتا اور اس کو بڑھا دیتا کہ بہت اچھی اس کی موت کا ذمہ دار شاید میں بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہوئے انچاہتے ہوئے کوئنسی دینٹلی کہیں میں تو نہیں تو میں نے اٹھائیز طریقے اپنے اٹھائیز طریقے ٹوئنٹی نائنٹ نویمبر کو اپنے اکبار میں ایک آٹیکل لکھا ڈی این اے میں اور جس کا کافی چرچہ چلا یہی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں جو لوگوں نے میرے سے سوال کی پڑھنے کے بعد کہ اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے تو شاید شاید وہ زندہ ہوتا یہ شاید جو ہے یہ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے لئے شاید اتنا اہم نہیں ہو لیکن میرے لئے بہت اہم ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ بیس بکی سال کلوزلی کام کیا تھا اس کو میس کرتا تھا میں میری آتما پہ بوجھ آج بھی ہے تو آرٹیکل بہت مشہور ہوا لوگوں نے بہت ریاب ریسپونس آیا اپنے اپنے لوگ کے بچار تھے اور سب سے بڑا جو میری جس سے حمد بڑی میری آتما کو ایک طریقے سے ساتسفیکشن ہوا وہ تھا تین چار دن کے بعد ان کی وائی کبتا کا فون آیا مجھے آفس میں کہ میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا ہے یہ بات انہوں نے گھر میں بھی کی تھی اور میں نے اور میرے بچوں نے بھی انہوں کو منع کیا تھا کہ آپ یہ اتنی جو سیکیور جاب ہے اور آپ کا اتنا نام ہے تو آپ بھی بھی اس کے خلاف تھے اور اگر آپ کی کوئی گلتی ہے تو ہماری بھی گلتی برابر کی ہے تو میں آپ کی عزت کرتی ہوں میرے بہت ضد کرتی ہیں تو آپ یہ بات پہ مت نکال دیجئے تو یہ بہت بڑا میت سی تھا میرے لئے جو کبتہ جی نے مجھے فون کر کہا اور اس دن کے بعد تھوڑی سی مجھے اس بات کی شانتی ملی کہ میں اکیلہ نہیں تھا جس نے اس کو پلیس پور چھوڑنے سے منع کیا اس کے گھر والوں نے اس شاید اس کو اس کی جان بچ جاتی اگر وہ پلیس پور میں نہیں ہوتا باقی جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہے لیکن کچھ باتیں جو آپ کے دن میں زندگی بھر زندہ رہتی ہیں اسی طرح حیمان تو بھی میرے اندر زندہ ہے اگلے ہفتے کچھ اور بات لے کے کچھ